آج بڑی خوشی اور مسررت کا موقع ہے کہ ہم آلی جناب محترم سید سرور چشتی دامد برکاتہم کا اور ان کے بلان اقبال صاحب زادے ملانک کامران صاحب چشتی کا جامعہ سید احمد شہید میں استقبال کر رہے ہیں اسلام علیکم پہلے تمہیں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں حضرت سید سلمان ندبی صاحب کا آپ کا ایک بہت بڑے خانوادے سے تعلق ہے آپ نواسے ہیں سید علی میاں ندبی کے آپ نے مجھے یہاں بلائیا آپ کے دمات مانی میاں نے حسن میاں نے اور یہاں آنے کا بنیادی مقصد تھا پہلے تو سرزمین لکھنا ہو جو علم کا گہوارہ رہی ہے مغل سلطنت کے زوال کے بعد جو نوابین نے زور پکڑا وہ لکھنا ہو ہمارا ایک کلچرل اور اسلامیک سینٹر رہا درس نظامی فرنگی محل سے وجود میں آئی تو ہم یہ سمجھ سیں لکھنا کو واپس سرزمین میں ایک ایسی شاہ ہو گائی جائے کیونکہ دور حاضرہ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ملت کو مسلقوں میں بار دیا گیا میں نے جب آکے اس ادارے کو دیکھا تو میں نے یہ پایا کہ اس میں دیوبندی حضرات بھی ہیں ندوی بھی ہیں اہل حدیث بھی ہیں اہل طریقت بھی ہیں تمام اتصادزہوں سے میری ملاقات ہوئی یہاں پہ آپ کا یونانی سینٹر بھی یہ بہت ماشاءاللہ جدید طرز پر بنایا ہوا فارمیسی کی بھی پڑھائی ہے ایک اسکول بھی ہے جو ایٹ تک آ گیا ہے تو یہ سوچا گیا ہے کہ اچھا درگاؤں اور خانکاؤں کے جو بچے ہیں وہ مدارس میں یوں نہیں جا پا رہا ہے اس کی دو تین بنیادی وجہ یہ رہی ایک تو اٹھارہ سو ستاوان کے بعد جو برطانیہ حکومت نے جو علمار مشاہ کے ساتھ ظلم ڈھایا درگاؤں اور خانکاؤں سے علم جو ہے رخصت ہوا انیس سو ستالیس کے پارٹیشن نے بھی بڑا ستم ڈھایا جاگیریں ملی تھیں درگاؤں اور خانکاؤں کو وہ جاگیرداری ابالیشن ایک میں چلی گئی اس کے بعد سے علم سے دوری بڑھتی چلی گی کانونمنٹ میں تو بچے جا رہا ہیں اعلیٰ تعلیم بھی لے رہا ہیں لیکن دین سے ایکیڈمیکلی وہ ان کی دوری ہوئی ہے اور کوئی بھی طریقت بینہ شریعت کے مکمل نہیں ہے تو جو سادات کے بچے ہیں وہ یہاں آ سکتے ہیں یہاں انفرسکچر ہے یہاں ان کا الگ میس کا سسٹم ہے جہاں پہ زکاة کے پیسے استعمال نہیں ہوتے ہیں اور یہ وہ مدرسہ ہے جہاں پہ مسلقوں کی قید نہیں کہ میں عام مسلمان اسے بھی کہنا چاہتا ہوں آج جو مسلمان پریشان ہیں جو مسلقی اختلافات کی وجہ سے ہے تو یہ وہ مدرسہ ہے جس میں مسلق کی کوئی قید نہیں ہے اور خاص طور سے میں ان بچوں سے کہنا چاہوں گا جن کا تعلق جو درگاؤں اور خانکاؤں سے ہیں حسنی حسینی سادات ہیں وہ یہاں آئیں اور فیضیاب ہوں اور اس وقت کا تقاضی یہ ہے کہ درگاؤں اور خانکاؤں کے بچوں کو دینی اور دنیاوی علم لینا پڑے گا میں نے حضرت سے فرمایا ہے کہا ہے معروضہ پیش کی گئے ہمبل سبمیشن ہے کہ اسکول جو ہے ایک ایسا اسکول بنائے دیکھیں چار زبانوں پہ ہماری پکڑ ہونا چاہیے عربی اور اردو پہ تو ہے لیکن مداری سے فارسی کو ہٹا دیا جائے جہاں بھی جاؤ فارسی دیکھنے کو نہیں ملتی ہے اللہ ما شاہ اللہ چھوڑ کے تو فارسی زبان ہماری صوفیہ کی زبان رہی ہے درگاؤں اور خانکاؤں کے بچوں میں اردو اور عربیق تو ہے ہی فارسی کا بڑا شوق ہے وہ مشتاق ہیں اس کے اشتیاق ہے کہ فارسی پڑھیں تو یہاں فارسی بھی پڑھائی جائے گی انگریزی آج یونیورسل لینگوچ ہے تو انگریزی کا بھی قیام ہوگا کہ ایک اچھی پرپر سکولنگ ہو اور سکولنگ کمپلیٹ ہوتے ہوتے ٹویل تک آتے ہوئے آپ انسی آٹی کی طرف جا رہا ہے سی بی ایسی کا کرکلم بھی لینا چاہ رہا ہے ٹین پلس ٹو کی سکریم میں بچے جب باروی تک آئے تو وہ ایک طرح سے آلیم بھی ہو جائے اور دنیاوی تعلیم بھی لے اور جو بچے پروفیشنل فیل میں جانا چاہتے ہیں ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں انجینئر پروفیسرز آئی ٹی پروفیشنز بننا چاہتے ہیں انٹرپرنیرز بننا چاہتے ہیں بزنس وہ آگے کالج اور یونیورسٹریز میں جائیں اور مفتی بننا چاہتے ہیں تو اس کا بھی آگے چل کے کورس کریں لیکن سکول کمپلیٹ کرتے کرتے جو بچے ہیں دین اور دنیاوی دونوں تعلیم سے سرفراہ سے ہو جائیں گے انشاءاللہ لزیز تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو مستقی اختلافات سے دور رہنا چاہتے ہیں وہ اس مدرسے میں آئیں اور بالخصوص سعداد کے بچے جو درگاؤں اور خانکاؤں سے جڑے ہوئے ہیں میں نے آج دیکھا ایک بہت بڑا کیمپس ہے گرین ایریا ہے اور ملیاباد تو عام دسیری عام کی وجہ سے مشہور بھی ہیں چاروں طرف باگیچے ہیں عام کے خوشگوار ماحول ہیں کوئی آلودگی نہیں ہے فضا میں بلکل صاف سترہ پانی ہے صاف سترہ ہوا ہے تو میرے یاد تو یہ معروضہ ہے ہمبل سبمیشن ہے حضور غیب ناز کے آستانے کے خادم ہونے کے ناتے آٹھ سو سال سے ہماری مراہ سے اور اسے کہتے ہیں انگلیش میں پہلے عملی زندگی گزارو پھر لوگوں سے بولو تو میں نے اپنے فرجن کامران میاں کو بھی علیم الدین بنایا کونونٹ میں پڑھانے کے بعد تو میں لوگوں سے جو میں بات کہوں گا تو امید ہے اللہ کی ذات سے کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں اس کو پریکٹس کیا ہے تو میں پریچ کروں گا تو اثر ہوگا تو میرے سادات برادری کے لوگوں سے میرے بھائیوں سے حسنی اور حسینی سادات سے جو درگاؤں اور خاندقاؤں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ اس مدرسے میں آئے سید صاحب کا مدرسہ ہے ایک لگیسی ہے ان کی بڑا کارنامہ ہے اپنے بچوں کو آنے والا زمانہ بڑا سخت ہے قوم و ملت آپ کو ٹھیک ہے نسبت کا خیال کبھی ایک ایک حد ہوتی ہے لیکن اگر ہم علم سے اگر خالی ہو جائیں گے تو جو مسلم جنریشن آ رہی ہے جو پڑی لکھی آ رہی ہے وہ ہمیں مانے گی نہیں اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوگا بس اتنی سی بات کہہ کہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو سواب عطا فرمایا چھوٹا کام نہیں کر رہا ہے بہت بڑا کام کر رہا ہے زمانے سے گلڑ رہا ہے تو یہ وہ مدرسہ ہے جہاں مسلم کی قید نہیں ہے اور عالی پیمانے پر پڑھائی ہوگی